پولیس کے ہفتے چڑھ چکے ڈیرے کے سی اے چندرپال اروڑا اور چندگڑ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل لالچند سے بھی پولیس کو کئی بڑے چوخہ دینے والے خلاصوں کی امید ہے لالچند سے تو یہ خلاصہ ہو چکا ہے کہ سادھوی آنشوشن کیس میں کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اس نے رام رحیم کو بھگانے کی فل پروف تیاری کر رکھی تھی لیکن ابھی بھی کئی اور خلاصے ہیں جو ہونے باقی ہیں اب ہوں گے کئی اور خلاصے رام رحیم کے سگے اور پولیس سے دگا یہ لائنے پولیس کے ہفتے چڑھے ڈیرے کے سی اے سی پی اروڑا اور چندگڑ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل لالچند پر بہت سٹیگ بیٹ رہی ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی شخص ایسے ہیں جنہوں نے رام رحیم کے لیے نہ صرف اپنے دھرم اور ایمان سے سمجھوتا کیا بلکہ پولیس کی آنکھ میں بھی دھول جھونکنے کا کام کیا سی پی اروڑا اگلے گا اصلیت ایسائیٹی اروڑا سے پوچھتاچ کر اس کے ڈیرے کی آمدنی کے سروتوں اور سمپکتیوں سمیت انہیں جانکاریاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اروڑا کی گرفتاری کے بعد ایسائیٹی کو اب ڈیرہ پروفتہ آدیت انسا اور پاور انسا کے علاوہ ایک انہیں گوبی رام کو بھی جلد کابو کرنے کی امید بن گئی ہے یہ تینوں ہی پچیس اگس کے بعد سے فرار ہیں گوھر طلب ہے کہ سی پی اروڑا رام رحیم کے ڈیرے کا سی اے تو تھا ہی اس کے علاوہ رام رحیم کی کمپنی ایم ایس جی کا سی او بھی تھا ایسے میں صاف ہے کہ ڈیرے کے لیندین کا سارا لیکھا جو کا اروڑا کے ہی پاس تھا ڈیرے کی انکم کے کیا سروت تھے ڈیرے دان میں کتنی اور کیسے راشی ملتی تھی ڈیرے کا پیسہ کن کن کاموں میں اور کتنا کتنا پیسہ لگایا جاتا تھا اس سے جڑے خلاصے بھی پولیس اب کرنے کی رہ پر ہے اس کے علاوہ ڈیرے کی حوالہ میں لگے پیسے سے جڑے کئی رازوں کا خلاصہ بھی اب ہو سکتا ہے لالچند کے کالے کارنا میں اس کے علاوہ پولیس کے ہتے چڑھے چنڈگر پولیس کے ایک ہیٹ کانشٹیبل لالچند سے پولیس کو کئی اہم خلاصے ہونے کی امید ہے لالچند نام کا یہ پولیس کرمچاری خوفیہ ویبھاگ میں تیناب تھا سوتروں کے مطابق 25 اگس کے دن لالچند بنا کسی ڈیوٹی کے پنچکلا کی سی بی آئی کورٹ کے باہر تیناب تھا اس پر آروپ ہے کہ وہ ڈیرہ سچا سودا کا انویائی ہے اسے اس دن کسی خاص کام سے کورٹ کے باہر خڑا کیا گیا تھا پولیس کو شک ہے کہ وہ رام رحیم کو بھگانے کی کوشش کرنے والے پولیس کرمیوں کی ٹیم میں شامل تھا دراصل رام رحیم کو سجا ملنے کے بعد یہ ساجش کی گئی تھی کہ کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد رام رحیم کو پولیس کی گاڑی میں بیٹھایا جائے گا جس کے بعد وہ چنڈی گڑ کے راستے فرار ہو جائے گا رام رحیم کو فرار کرانے کی پوری ذمہ داری لالچند پر ہی تھی اس کے علاوہ یہ خلاصہ بھی ہوا ہے کہ لالچند نے رام رحیم کو فرار کرانے کے لیے کئی سطروں پر پلان تیار کیا تھا لیکن ہریانہ پولیس کی مستعدی کے چلتے لالچند کی ایک نہ جل سکی پولیس کو ہے یہ خلاصے ہونے کی امید پولیس کو امید ہے کہ لالچند سے یہ خلاصے ہو سکتے ہیں کہ رام رحیم کو فرار کرانے کی ساجش میں کون کون شامل تھا رام رحیم کو پور سے فرار کرانے کے لیے اور آگے کی رڑنیتی پر کام کرنے کے لیے لالچند کو آدیش کون دے رہا تھا رام رحیم کے ساتھ اور کس کو بھگانے کی ساجش رچی گئی تھی ہنپریت اور بیپاسنہ کے علاوہ باقی لوگوں کی رام رحیم کو فرار کرانے کی ساجش میں کتنی اور کیا بھاگے داری تھی پولیس کو امید ہے کہ سی پی اروڑا اور لالچند سے آنے والے دنوں میں کچھ ایسے خلاصے ہوں گے جو اس کیس کو سلجھانے کیلئے ایک نئی گتی دیں گے حریانہ ڈیس ٹوٹل نیوز